آج کے مہمان دوستو آج کے مہمان کاریکرم میں جانی مانے شائر شہریار سے باتچیت کا دوسرا بھاگ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں دوستو نمسکار آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبتہ ہمارے مہمان کاریکرم میں آپ سے مخاطب تھے جانی مانے گیتکار اور شائر شہریار باتوں کا سلسلہ اس جگہ پر آ کر ختم ہوا تھا تو شبیداری میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے میرا فلسفہ یہ ہے کہ سونے کے جتنا وقت ہے وہ ایک طرح سے ضائع جاتا ہے میں تو سبی اتنا سوتا ہوں کہ اور جاگ سکوں مجھے اچھا لگتا جاگتے ہوئے دنیا کو جو ہے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھو دنیا کا خوابوں کا کیا ہے وہ شب آتے ہیں آئیے پروفیسر اخلاق محمد خان شہریار سے کریں آگے کی باتیں زندگی جب بھی تیری برز ہمیں لاتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں شہر سب بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک دور تھا جہاں پر نظم کا پرچم آپ لوگوں نے بلند کیا تھا لیکن آپ کہتے ہیں کہ غزل کی اپنی ایک سیمائیں ہوتی ہیں جو بات غزل میں پوری نہیں کہی جا سکتی وہ نظم میں کہی جاتی ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو نظم ہے وہ پوری طرح سے جنتہ سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک اچھا میڈیم ہے یا غزل کے شیر لوگوں کو آسانی سے یاد ہوتے ہیں اور کمیونیکیٹ ہوتے ہیں اصل میں ہمارے سرور صاحب نقاط تھے تو وہ کہتے تھے اور شاید ہے بھی کہ ہم میں مسلسل پرواز کی عادت نہیں ہے تو ہم دو بس جلدی سے سمجھا گئے تو دو مصروں میں بات ہوتی فوراں آپ نے سنا فوراں داد مل گئی پڑھنے میں بھی سننے میں بھی اور یاد کرنے ہوتے لیکن غزل نظم جو ہے اس کو آپ کو کندرہ مصریں ہیں تو پھر ایک بار پڑھا آپ نے پہلی ریڈنگ میں تو آپ کسی اس کے کسی حد تک پہنچے پھر دوبارہ پڑھا آپ نے دوبارہ تو یہ ہم میں اتنے سیریس ہمارے پڑھنے والے یا سننے والے ہم توڑ سے نہیں ہیں تو نظم پر توجہ زیادہ نہیں دیتے یعنی اقبال جو بیسیکلی نظم کے شاعر تھے ان کی غزلوں پر فحض کا سب سے بڑا کنٹیبوشن جو کچھ بھی ہے وہ نظم میں ہے غزل میں کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کہی ہے جس کو آپ کہہ دیں سارے وہی استعارے اور شیخ صاحب سے رسم رہا شکر ہے زندگی یا شراب کا ذکر یا وہ تمام چیزیں زیادہ تر غزلیں ان کی بڑی رسمی روایتی ہیں لیکن نظم جرے بھی آؤ ان کے کلشن میں کہا آپ ٹھیک ہے لیکن فیض اس کے وجہ زندہ نہیں رہیں ان کا سارا کنٹیبوشن جو ہے نظم میں ہے تو اب وہ نظم بھی گئی دیکھیں نیارہ نور نے تو ان کی ایسی سی نظمیں کلرکوں کے نام کہتا ہوں گے والوں کے نام اور سنیاں صاحب تو مزا آتا ہے یا آ کے وابستہ ہے حسوس ان کی آزنیں تجھ سے جواری نظمیں تو بس ہم لوگوں نے بعض ٹھیکبوز ہمارے بنے ہوئے ہیں کہ صاحب نظم نہیں گائی جا سکتی یہ چاند تاروں کا بن یہ جو مقدوم کی نظم ہے وہ آپ کے ایک چمبھیلی کے مدوے تلے دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے خود مقدوم ہے اپنی آزار نظموں کو ترنم سے پڑھتے تو اتنا خوبصورت ترنم تھا لگا اور اتنی اچھی لگتی نہیں وہ ایک چمبھیلی کے مدوے تلے ایک چمبھیلی کے مدوے تلے ایک چمبھیلی کے مدوے تلے میں کدے سے درہ دور پس موڑ پر دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے ایک چمبھیلی کے مدوے تلے ایک چمبھیلی کے مدوے تلے پیار حرفیں وفا پیار ان کا خدا پیار ان کی چتا دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے ایک چمبھیلی کے مدوے تلے 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 موسیقی 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 اس کا تو اس لئے ہر چیز گائی سکتے اور دیکھئے بہت سے نامازوں کلام بھی بہت سے اچھا گائی جاتا ہے لیکن یہ کہ اپنے زمانے کی جو نبز ہے یا زمانے کی جو رفتار ہے جو اعلات ہیں ان کو سمجھنے کے لئے نظم میں زیادے وہ چیز آئی ہے غزل میں آتی تو وہ اتنی ڈائلوٹ ہو جاتی ہے وہ اتنا چھنج جاتی ہے کہ وہ کسی اس کی خوبی بھی ہے کسی زمانے کے بھی نہیں معلوم ہوتی ہر زمانے کی معلوم ہوتی ہے غزل کی خوبی ہے کہ اس کا شعر جو ہے سو سال پہلے والا شعر آج کا معلوم ہوتا ہے آج کا شعر سو سال پرانا معلوم ہوسکتا ہے لیکن نظم جو ہے وہ تھوڑا سپیسیفک ہوتی ہے جتنی جنرل مطلب غزل ہوتی ہے نظم اس کے مقابلے میں سپیسیفک ہوتی ہے کسی خاص تجربے کو کسی خاص دور کو کسی خاص وقت کو کسی خاص شخص کو وہ کرتی ہے پریزنٹ کرتی ہے جی اپنی غزلیں اپنے اشار اپنی نظمیں آپ کو مشاعروں میں پیش کرتے ہوئے کیسا احساس ہوتا ہے پہلے تو میرے بہت جوزنے ہو خیال تھا کہ میں شاعری کو بلکل سوتے لے بچوں کی طرح ان کے ساتھ سرو کرتا ہوں میں جاتا تھا اس سے پہلے کہ کوئی ہوتنگ کرنے کے لئے تیار ہو میں واپس آجاتا تھا اتنی دیر میں لیکن آہستہ اہستہ مجھے احساس ہوا کہ اب اتنی دور سے لوگ بلا رہے ہیں اتنی محبت سے بلا رہے ہیں اتنی توقع ایکسپیکٹیشن ساتھ بلا رہے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا سا کچھ کرنا چاہتا ہے اب میں تھوڑا سا ذرا دپٹ کر پڑھتا ہوں کچھ ایسے اشار پڑھتا ہوں جس سے پبلک کو تھوڑا اٹینشن اپنی طرف متوجہ کر سکوں تو کچھ مشاعرے والے گمکس جو ہیں وہ میں استعمال اگرچہ پورے طور پر نہیں کرتا نہ کر سکتا ہوں نہ کرنے کی صلاحیت میں ہے لیکن کچھ کرتا ہوں اس لئے باہر جب ملکوں بلا جاتا ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ بیس منٹ پچیس منٹ تیس منٹ آپ سنائیں تو کئی طرح کی چیزیں اور وہ سب یہ اب میں کرنے لگا ہوں لیکن نظمیں میں پھر بھی نہیں سناتا اس لئے کہ نظم کو پڑھنا یا نظم کو اپریشیٹ کرنا یا تو بہت ہی ڈائرہٹ قسم کی نظمیں ہوں جس ٹوپیکل ہوں اچھا میں بہت سی ٹوپیکل نظمیں یا غزنیں میں نے لکھی ہیں لیکن میں کبھی ان کا ریفرنس نہیں دیتا کہ میں یہ فلانے پر لکھی مطلب ایسی ہائیں چیزیں لیکن میں کبھی کسی مشاعرہ میں نہیں چناتا اس لئے کہ میں ایکسٹرا مطلب ان کی ایموشنل بلیک میل کرنے کو میں بہت خلاف ہوں اور یہ جو مشاعرہ میں آپ نے دکھا ہوگا زائے تر یہی ہے کوئی تعلق نہیں لینے دینے کے فلان کے بارے مشہرے اب وہ آڈینس جو اور اردو کا زائے تر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے جذبات کو ایکسٹرا کرتے ہیں یعنی سردار جعفری یہ کرنے لگے تھے اور وہ کہتے بھی تھے کہ فسادات کے آپ کے جو خون بچا گیا رہے گیا فسادات کے بعد یہ غزل سناتے تھے تاکہ مشاعرے میں مقبول ہوتے گئے اور اپنی پرانی پچاس بار کے سنائیویں نظمیں سناتے تھے ہمارے اور شرائر جو بہت اچھی جہاری بھی کر رہے ہیں اور نئی شاعری بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی وہی پرانی چیزیں سناتے ہیں جو آزمودہ ہیں جو چل چکی ہیں تو یہ مشاعرے کا جو سطح ہے وہ اتنی ہم لوگوں سب نے ملکے اس میں کوئی اس میں بہتر پرانی کی اس لیے کہ سب کو احساس ہوتا ہے کہ بہتر پرانی چکر میں ہم مارے جائے گے تو بہتر یہ جو چل رہا ہے وہ سی کچھ کرتے رہو مشاعرے لگاتا ہے اپنی گمبیرتا کھوتے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے آپ کو اب بلکل ان کا ایک الگ رول ہو گیا ہے اب ان کو میرے خیال میں ان میں اصلاح کا امکان مجھے تو نظر نہیں آتا ہندوستان میں خاص طور سے اس لیے کہ مشاعرے کے تو شاعری الگ پیدا ہو گئے جن کا اب سے کچھ لینا دینا نہیں اور وہ اتنے بڑے مشہور شاعر ہیں مشاعرے میں جیسے جاتے ہیں تو مشاعرہ کرنے والا بھی ان کو ڈونڈ رہا ہے اور صاحب فلان صاحب چلیے صاحب اور وہ ڈسٹرک میں سٹیٹ بھی ان کو ڈونڈ رہا ہے اور مطلب منسٹر بھی ان کو ڈونڈ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہیں مطلب تو اب ٹھیک ہے اب کیا بلکہ خیال ان میں تھوڑی اتنی تمیز تحضیب ہے ان لوگوں میں کہ جو ہم لوگ پہنچتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے ہم سے کوئی اس کا مقابلہ کا لائے ہیں تو تھوڑے عزت محبت سے ملتے ہیں اچھے شہریر صاحب آج کے زمانے میں اچھی گمبیر اردو شاعری کو جنتہ تک پہنچانے کا ذریعہ صرف پترکائیں بچی ہیں کیا نہیں نہیں بہت ذریعہ اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو میڈیا آپ کے جو ہے ٹی وی ہے ریڈیو ہے غزل سنگنگ ہے اور دوسری چیزیں ان کا بھی ایک رول ہے لیکن دیکھیں اگر آپ اسٹری دیکھیں تو کبھی بھی کسی زمانے میں بھی سیریس عدب یا سیریس آرٹ فارم جتنے بھی ہیں ان کے جو پڑھنے والے سننے والے اسے اپریشیٹ کرنے والے ان کی تعداد کم رہی ہے تو پوپلیشن وائز اگر آپ دیکھیں تو اب بھی وہ لوگ موجود ہیں جو جن کی زندگی میں عدب کا کوئی رول ہے یا شاعری کا کوئی رول ہے یا میوزک کا کوئی رول ہے اور وہ اسی طرح سے سنا بھی جاتا پڑھا بھی جاتا اور ایسا نہیں ہے کہ اچھی چیز اور نئی چیز اور آلک چیز جو ہے آپ بھی پسند کی جاتی ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آپ پبلک ایسا چاہتی ہے پبلک کو آپ دے ہی نہیں رہے جب دیجئے تو وہ ہمشہ ہی ثابت کر دیتی ہے کہ ہم کو اچھی چیز رہی ہے پولٹیکل سطح بھی یہی کرتی ہے وہ مطبع فلم کی سطح بھی یہی کر دیتی ہے کون سی فلم چلتی ہے تھوڑی سی الگ ہٹی ہوئی تھوڑی سی بھی کسی سطح ہے بھر کانی سطح ہے بھر گانوں کے سطح ہے بھر تو وہ اس کو کتنا پبتک اپریشیٹ کرتی ہے موسیقا 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 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اپسانے ہزاروں میں ان آنکھوں کی وزید کی ایک تم ہی نہیں تنہا ایک تم ہی نہیں تنہا بلپت میں میرے رسوہ اس شہر میں تم جیسے دیوانے ہزاروں پہ دیوانے ہزاروں پہ ان آنکھوں کے مسی کے مستانے ہزاروں پہ ان آنکھوں کے مسی کے آہ 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 ایک صرف غمی میں کو ایک صرف ہمیں میں کو آنکھوں سے پلاتے ہیں کہنے کو تو دنیا میں کہنے کو تو دنیا میں میں خانے ہزاروں کے میں خانے ہزاروں کے ان آنکھوں کے مسے کے مستانے ہزاروں کے ان آنکھوں کے مسے کے موسیقی اس شم میں فروضہ کو آندھی سے ڈراتے ہو آندھی سے ڈراتے ہو اس شم میں فروضہ کے پروانے ہزاروں کے پروانے ہزاروں کے ان آنکھوں کے مسے کے مستانے ہزاروں کے ان آنکھوں کے موسیقی آپ کو کیا لگتا ہے شہریر صاحب کے آج کل کیا پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں؟ کیا چھپے ہوئے شبدوں پر خطرہ من رہا ہے؟ نہیں نہیں کوئی ہے میرے خالمیں تو ایسا نہیں ہیں دیکھیں وقتی طور پر ایسا معلوم ہوا تھا کہ صاحب وی سی آر نے سنیما ہال ختم کر دی ہے بلکو خالی پڑے ہوئے سنیما ہال تو چھوپڑا سے کوئی کہنے گا تھا ہمیں تو ایک ہی کام آتا ہے فلم بنانا ہم تو فلم ہی بنا پائیں گے اور کچھ کرنی پائیں گے اب تو سنیما ہال میں اتنا رشت ہوتا ہے سب لوگ فلم سنیما ہال میں جا کے دیکھنا ہے ٹی وی پر ٹی وی وغیرہ پر جو فلم آتی ہے تو وہ اشتہار کا کام کرتی ہے کہ وہ اچھی وہاں پر معلوم ہوتی ہے تو وہ سنیما ہال میں جا کے دیکھتا ہے اسی طرح معلوم ہوا ریڈیو جیسے ختم ہو گیا اب ریڈیو جو ہے وہ اتنا ہے کہ آپ ٹیکسیز میں کیسٹ نہیں چلتا فلم والا آپ لوگوں کے جو ایف ایم کے جو چینلز ہیں جو پرائیوٹ چینلز ہوئے ہیں وہ سنے جاتے ہیں تو اس میں نیوز بھی سن رہے ہیں گانہ بھی سن رہے ہیں تو یہ جو وقتی طور پر جو آتا ہے اور سہلاف سا کے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ چیز ختم ہوئی ہے اب وہ چیز ختم ہوئی ہے میرے خیال میں ایسا ہو نہیں پا رہا ہے اور ہندوستان میں تو نہیں ہو پا رہا دنیا میں کہیں اور کیا ہو رہا ہے میں نہیں معلوم لیکن ہندوستان میں تو وہ چیزیں ایک کنٹیونیٹی برل موجود ہے اور اچھی چیزوں کے طرف اب جا کے دیکھ لیے آپ میزک شاب پر پوچھ لیے جا کے سب سے زیادہ غزل کا کسٹ بک رہا ہے ساٹھ روپے بکتا ہے ہم نہیں ملتا ہے پھر اس کے بعد بحث پرانے کشور کمار کے بحث اور مطلب لیتا ہے منگیشکر کے بحث اور پھلا کے بحث یہ جو ہے اور نوجوان لے جاتے ہیں خرید کیا میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب بھی سب ان کو کون پرنے گا ان کو کون سنے گا سب کچھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا شیعہ صاحب یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اب بہت تیزی سے دنیا ایک بازار بن رہی ہے اور بازار کا دخل ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت گہرائی تک پڑ رہا ہے اس کے اثر بہت زیادہ پوری دنیا میں پڑ رہے ہیں حالات بہت بری طرح سے بدل گئے ہیں انسان کا انسان سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے ایک شاعر کے دل پر کیا گزرتی ہے دنیا کی اس شکل کو دیکھ کر کہ جس نے لکھا ہو کہ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے ہاں لیکن یہ بھی ہے کہ آج کا دن ہاں بہت اچھا نہیں تسلیم ہے آنے والا دن بہت بہتر ہے میری راہ ہے کیا وقت تو میں مطلب میں بہت اپکیمسٹ رہا ہوں اور واقعی میں تو سن سیتالیت میں نے خورت سمال لیا تھا اور ہندوستان میں میں ایک مسلمان کے ایسے ایسے اردو والے ایسے ایسے بہت سی چیزیں سے معلوم ہوتی تھے اب تو کچھ ہے ہی نہیں یہ نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا فلاں چیز نہیں ملے گی اب تو میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز کچھ زیادہ ہی ملے گی ہے وہ چیز چیز جو ہم سمجھ گئے تھے ختم ہو جائے تو پوری دنیا کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے اپنے ملک کے بارے بھی یقین ہے کہ یہاں برائی بہت آئے گی لیکن وہ بہت دیر تک نہیں رہے گی اور اس کی وہ شکل جو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے بازار بھی ہمارے میں بنے گا تو وہ کچھ بہتر بازار بنے گا اب بھی ہمارے میں ویلیوز کا احساس ہے ملتب بری چیز کو برا ہم لوگ کہتے ہیں بری چیز کو بھلا کہتے ہیں اور دکھی بھی ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں وہ سب تیزیں جو ہیں تو جب تک ایموشنز اور ملتب فیلنگز ہیں تو شاعری بھی زندہ رہے گی زمان بھی زندہ رہے گی اور اچھی چیزیں بھی زندہ رہے گی ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک نظم میں آپ نے لکھاتا ہم بزدل ہیں ہم اقرار کرتے ہیں بس ایک ریڑ کی ہڈی نہ ٹوٹے ریکھتے رہنے کی عادت نہ چھوٹے بدھی جیویوں پر ایک طرح کا یہ کمنٹ تھا اور ان کی تٹستتہ پر تھا مطلب بہت سی چیزیں جیسے خواب کا دربند ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل ہنڈر پرسنٹ یہی سیچوشن ہے لیکن بہت سی جگہوں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ رول ادا نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے جی ایک میں نے اس کے بعد لکھی ہے جو بہت زیادہ ہے کہ چلتے چلتے رینگنے والے یہ لوگ رینگنے میں ان کے وہ دمخم نہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو جلتیں مستحق مقدار سے کچھ کم ملیں تو مطلب یہ کہ ہر طرح کے لوگ ہیں مطلب تو رینگنے بھی لگتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جن کو مطلب یعنی ہوتا نہیں دن کے رییکشنز یا پروٹیس سے بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے کسی نے کہ جو مطلب ہمارے ہمارے پروٹیسٹ کی اور جسنٹ کی اور ریسٹیبلشمنٹ سے دور رہنے کی ایک بہت کم ہے ہمارے وہاں سالیس پہتالیس کے بعد پھر وہ پھر پارٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے جی اور وہ جتنا بھی اس نے کھویا ہے آگ بوجھنے لگتی ہے وہ آپ جو کھویا ہے اس کو پھر وہ محسوسوت کے وصول کرنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے تو خاصے لوگ جو ہیں وہ ریسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئے اور وہ ہی سب کیا کرنے لگے جو اور لوگ کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں جو ڈیفائی کرتے ہیں جو پروٹیس کرتے ہیں جو مطلب لسنڈ کرتے ہیں تو اس سلسلہ دونوں سطح پر ہے جن سے ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں جن سے جن کی بات جو کرتے ہیں ان کی وہ اتنی مطلب فوسفل نہیں ہوتی کہ ارفان حبیب اگر کہیں پہ کچھ کہتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اور ان کے بات کی نسل کا تو اگر وہ نہ کریں تو ظاہر دکھ ہوتا ہے کہ صاحب اس معاملے میں ان کو کچھ پروٹیس کرنا چاہیے یا فلان کو کرنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ بدو جی بھی مطلب یہ تو میں ہوتا ہے ایکسٹریم کبھی کبھی غصہ آتا ہے جیسے مجرور صاحب نے جب میرا خواب کا دربند ہے کہ یہ کیا خواب کا دربند کر دیا میں نے کہا نہیں اس پر دکھی اگر رہا ہوں کہ خواب کا دربند ہے یعنی مجھے دوسرے رات نے سب کچھ میں دے رہا ہوں بس خواب دہنا بند کر تو خواب کا دربند دروازہ بند ہو گیا تم پر خواب کا دروازہ تو یہ میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ میں خوشی کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں اس میں مجھے دکھ ہے تو دونوں چیزیں موجود ہیں تو ہمیں تو اگر زندہ رہنا ہے تو پوزیٹیو آسپیکٹ پر دیکھیں ہر چیز کے دونوں پہلو رہے تو برائی کے خلاف کل ملا کے لوگ سہیں اور اچھائی چاہتے ہیں اور بہتری چاہتے ہیں اور اس ملک میں دیکھیں الیکشنز ہوتے ہیں الیکشنز میں دیکھ لیجئے آپ ایسا مانوزہ جیسے اندھیرہ ہو گیا پھر روشنی ہو گئے تو یہ تو چلتا رہے گا یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا ہے یہاں بھی چلتا رہے گی لیکن دل میں سب کے یہاں پر بیسک خواہش یہی ہے کہ ہمارا ملک انسانیت کا علمبردار رہے اچھی چیزوں کے طرف جائے ایسا معاشرہ رہے جو کوئیگزسٹنس کا انٹیگریشن کا آگے بڑھنے سے پہلے ایک گیت سن لیا جائے شہریار صاحب میں اپنا ہی چاہتا ہوں کہ وہ سنا دیجئے اپنا راجان میں یہ کیا جگہ ہے دوستو یہ کونسا دیار ہے جی ضرور موسیقی یہ کیا جگہ ہے دوستو یہ کونسا دیار ہے یہ کونسا دیار ہے خد نگاہ تک جہاں خد نگاہ تک جہاں خد نگاہ تک جہاں غبار ہی غبار ہے خد نگاہ تک جہاں یہ کیا جگہ ہے دوستو خد نگاہ تک جہاں خد نگاہ تک جہاں خد نگاہ تک جہاں موسیقی یہ کس مقام پر حیات مجھ کو لے کے آگئی مجھ کو لے کے آگئی مجھ کو لے کے آگئی موسیقی 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 یہ میرا دل کہے تو کیا کہ خود سے شرم سار ہے کہ خود سے شرم سار ہے یہ کیا جگہ ہے دوستوں یہ کون سا دیار ہے یہ کون سا دیار ہے بھولا رہا ہے کون بھولا رہا ہے کون مجھ کو چندنا کے اس طرف میرے لیے بھی کیا کوئی میرے لیے بھی کیا کوئی اداس بے قرار ہے اداس بے قرار ہے یہ کیا جگہ ہے دوستوں یہ کون سا دیار ہے یہ کون سا دیار ہے خطے نگاہت تک جہاں غبار ہی غبار ہے غبار ہی غبار ہے یہ کیا جگہ ہے دوستوں شائری کے علاوہ آپ کے کیا شوق رہے ہیں زندگی میں میرے شوق تو میں تاش بہت کلتا ہوں بھولا بھولتی اور تاش کلنے میں زیادہ وقت گزرتے ہیں اور اخبار اور ٹی وی اور تمام چیزیں تو مجھے تاش کلنے کا بہت شوق ہے میں کوکنگ کرتا ہوں کھانا پکانے کا بھی شوق ہے کیا کچھ خاص پکاتے ہیں ہاں میں بہت اچھا بناتا ہوں بعض ریزیں جو میری پسند کی جاتی ہیں مثال کیلئے اسٹو بہت اچھا بناتا ہوں اور شملہ میرچ اور قیمہ وغیرہ یہ بہت اچھا بناتا ہوں قیمہ کا اسٹو بہت اچھا بناتا ہوں وقت کئی پرپریشن جس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی وہ میں بہت اچھا بنا لیتا ہوں ایک زمانے میں آپ ہاکی کی کھلاڑی رہے ہیں میں بہت ابھی میں سپورٹ سے بڑی دلچسپی ہے میں ہاکی خود کھیلتا ہوں میں اپنی کھلنے قابل نہیں رہا میں نے اپنے بیٹے کو میرا بیٹا بہت بڑا والا بیٹا ہاکی انویسٹری کا انٹروسٹریز میں کھیلا ہو اب وہ چکے نوکر ہو گیا ہے دوبائی میں ہے وہ گولف کھیلتا ہے گولف میں دوبائی کا یو اے ای کا چیمپین ہے یو اے ای کی ٹیم میں جا کے دوسری جی کے میں ٹورنیمنٹس وغیرہ کلتا ہے جی اسپورٹ سے مجھے بہت دلچسپی ہے اور میں نے اپنے بچوں کو اسپورٹس میں یا میمزیک میں میں تمام چیزوں میں میں والو کیا ہامیشہ ہاکی کا ایک دور تھا بھارت کا آپ نے اچھا اثر دور دیکھا ہے ہمارا پورا ملکی اس کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اب ہر آدمی کرکٹر ہو گیا وہ کرکٹ یوں ہے وہ رکشے والے اب بھی اسی طرح اپریشیٹ کرتا ہے اس طرح سے ان کو بلہ پکڑنا نہیں آتا وہ کہتے ہیں دیکھو خلط کھیلا اور اس نے ایسا کر دیا اس نے بیسا کر دیا آپ لمبے عرصے سکھ شہرہ صاحب بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں یونیورسٹی سے جڑے رہے ہیں تو جو نئی پیڑی سے لگاتار آپ کا تعلق رہا ہے کیسی امیدیں ہیں اور کیسی ہے ہماری نئی پیڑی کیا نظریہ ہے آپ کا آپ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ دیکھئے کہ نوجوان جو ہیں ایک تو بہت سخت کامپٹیشن ہو گیا ہے اس کا ان کو احساس ہے اور پڑھائی میں جتنا بچے توجہ دیتے ہیں ستر فیصدی اور پچھتر فیصدی آنے پر اداس ہو رہتے ہیں وہ اسی فیصدی اور میں تو اپنے بچوں گانتا ہوں میں نے بچوں سے کہہ دیا بھائی جو کنڈیشنز ہیں وہ تو میں پروائیڈ کر سکتا ہوں لیکن بقیہ تو تمہیں خود کرنا ہے تو کامپیٹ کرنے کے لوگوں میں جذبہ ہے پھر آپ دیکھئے کہ سویل سرویسز کی طرف جانے سے وہ گریس کرنے لگیں سرکاری نوکریوں سے گریس کرنے لگیں اور پرائیویٹ فرمز کو میں جاتے ہیں جہاں محنت کرنے سے ان کو ظاہر ہے بہت پیسہ ملتا ہے وہ رشوت لینا یا تمام مطلب دوسرے طریقوں سے وہ پیسہ نہیں لینا چاہتے اور بہت سے اٹیٹیوڈ جو ہیں ان کے خاصے سیکولر لبرل اور بہت سے فضول چیزوں میں اپنا وقت کبھی کبھی ہم کو یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ ان میں اموشنل اور تمام چیزیں تھوڑا کم ہو رہی ہیں لیکن وہ میرے خیال میں جو ہمارے ہونے ذاتی تھیں تو وہ اس طرح سے نہیں محبت کرتے اس طرح ریسپیکٹ کا وہ تصور بدل گیا ہے آپ برابری سے مطلب آپ کے سامنے سیکرٹ پیسکتے ہیں بچے آپ آپ کی بات مانے نہ مانے مطلب کوئی ضرور نہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم کوئی کرنے جا رہے ہیں جی تو کل ملا کے بہت میرے خیال میں بہتر ہے مطلب نوجوانوں کا جتنا ان کو پریشانیاں دھلنی پڑھ رہی ہیں ہم لوگوں نہیں دھلیں ہم تو سوچتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں جس طرح سے ایڈمیشن سو گھرہ میں جتنی دیر لگتی ہے جتنے لمبے پروسیزر سے ان کو گزرنا پڑتا ہم نے کہ ہم تو یہ سب ہوتا پڑھتے نہیں ہمارے تو پیرنٹس وہ زمانے یہی کہتے ہیں پاس ہو گئے کوئی نہیں پوچھا کس ڈیوزین میں پاس ہوئے کتنے پرسنٹ آیا آپ کا ڈھائی بٹ رہی ہے پاس ہونا آپ تو اسی فیصہ دیئے پھر اس کے بعد پھر اس میں کامپٹیشن پھر اس کے بعد کامپٹیشن ہے کہ مرحلے تو واقعی وہ اپنے کو جتنا زندگی کو جتنی کی سختیاں اجھے لائے ہیں اور اس میں ترقی کر رہے ہیں تو واقعی خوابل تاریف ہیں جی کوئی کہے کہتا رہے کتنا بھی ہم کو دیبانا کوئی کہے کہتا رہے کتنا بھی ہم کو دیبانا ہم لوگوں کی دھوکر میں ہے یہ زمانہ جب ساز ہے آواز ہے پھر کس لیے ہچ کی چانہ جب ساز ہے آواز ہے پھر کس لیے ہچ کی چانہ ہو گائیں گے ہم اپنے دلوں کا ترانہ بگڑے دنیا بگڑنے بھی دو چھگڑے دنیا چھگڑنے بھی دو لڑے جو دنیا لڑنے بھی دو ہم اپنی دھوڑنے گاؤ دنیا روٹے روٹنے دو پتھنے دو چھوٹنے دو توئی چھوٹے چھوٹنے دو نہ خبراؤ ہم ہے نہے انداز کیوں ہو پرانا ہم ہے نہے انداز کیوں ہو پرانا آنکھوں میں ہے بجلیاں سانسوں میں دو فاد ہے در کیا ہے اور ہار کیا ہم اس سے انجان ہے ہمارے لیے ہی تو ہے آسمار اور زمین ستارے بھی ہم توڑ لیں گے ہمیں ہے یقین ہم بھر سے ہے آگے ہمارا دھکانا ہم ہے نہے انداز کیوں ہو پرانا ہمارا دھکانا سپنوں کا جو دیس ہے ہاں ہم وہیں ہیں پلے تھوڑے سے دل پھیک ہے تھوڑے سے ہیں من چلے جہاں بھی گئے اپنا جادو دکھاتے رہے محبت ہے سینوں کو اکثر دکھاتے رہے آئے ہمیں دل اور نیندے چلانا ہم ہے نہے انداز کیوں ہو پرانا کوئی کہے کہتا رہے کتنا بھی ہم کو دیوانا کوئی کہتا کتنا بھی ہم کو دیوانا ہم لوگوں کی بھوکر میں ہے یہ سپانا جب زاز ہے آباد ہے پھر کس لیے ہچک چانا جب زاز ہے آباد ہے پھر کس لیے ہچک چانا ہوں کہیں گے ہم اپنے دلوں کا ترانا دگڑے دنیاں دگڑنے بھی دو چھگڑے دنیاں لڑنے بھی دو اپنی دنے گاؤں دنیاں روٹے روٹنے دو پندھن ٹوٹے ٹوٹنے دو کوئی چھوٹے چھوٹنے دو نہ خمرہ ہم ہے نئے انداز کیوں ہو پرانا 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 شہر صاحب بہت عرصے تک نوکری سے جڑے رہنے کے بعد اب آپ کے ہاتھ میں بہت سارا خالی وقت ہے کس طرح سے اس وقت کو گزارتے ہیں اور کیسا محسوس ہوتا ہے میں تو ابھی بہت اپنے کو مصروف ترین آدمی سمجھتا ہوں وقتی نہیں ملتا مجھے میں صبح اٹھتا ہوں صورتہ ہوا رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ کا بیودوارتی بھارہ سنتا رہتا ہوں اخبار پڑھتا رہتا ہوں پھر ناشتہ کرنا پھر اس کے بعد کچھ اور سپروائز کرنا سفائی کے سپرویجن کرنا کھانا پکانے کے سپرویجن تو مجھے وقت پہلے بھی میں نوکری میں بھی جس ہوتا ہے میں شیئرمن بھی میں ہوا لیکن میں وقت انیورسٹری میں اتنی گزارتا تھا جتنا گزارنا ضروری تھا بخیہ گھر اپنے آ جاتا تھا تو میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جو غیر ضروری ہیں اس میں بہت کم دلچسپی لیتا ہوں انیورسٹری اپنے انیورسٹری چھوڑ دی تو انیورسٹری سے میرا کچھ دینا دینا نہیں انیورسٹری میں کیا ہو رہا ہے تو اخبار سے میں معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے انیورسٹری میں کیا نہیں ہو رہا ہے تو میں بہت مطمئن ہوں یہ البتہ محسوس ہوتا ہے کہ جتنا میں نوکری کے زمانے میں لکھ رہا تھا اس سے شاید میں کم لکھ رہا ہوں جبکہ وقت میرے پر بہت زیادہ ہے اس کے بہت سے اذبابی میں چھوڑ در پہلے اپنے ایک دوست سے اسی پات پر گفتو کر رہا تھا تو اس کے بہت سے ریزن میں نے نکالے کہ شاید یہ وجہ ہے شاید یہ وجہ ہے وہ ایکزیکٹی کیا وجہ ہے میں بتا نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ابھی نیا کلیکشن چھپایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کم لکھا ہے ساتھات سال میں جو ریٹائرمنٹ کا پیرنڈ ہے جی اس کے مقابلے میں جو پہلے میں لکھتا تھا تو وقت تو میرے پاس زادے نہیں ہیں میں بہت سفر سے اس سے جہاں تک ہو سکتا ہے گلیس کرتا ہوں ابھی امریکہ جانا تھا بہانہ مجھ کو تھوڑا گلہ علا خراب تھا تو اس کا بہانہ مل گیا میں نہیں گیا ایک مہینے کے لئے تو میں میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ تم ریزروشن اسی لئے کراتے ہو کہ کینسل کراتے رہا ہوں تو میں کافی ریزروشن کرائے کہ کینسل کراتا ہے کافی لوگ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں تو بعض جبہ میں سروشن لیے چلے آتا ہوں کہ بالکل دلانہ بند نہ ہو جاؤں آج کی اردو شائری کو لے کر آپ کا کیسا نظریہ ہے کس طرح کی نئی پود آ رہی ہے اور وہ کتنی سیریس ہے اپنے کام کے لئے بس وہی وہی چیز کم ہے مطلب ذہین لوگ ہیں اچھے شعر کہتے ہیں لیکن سیریس اتنے ہیں میرے جیسے کیجول انداز تھوڑا سا ہے ان کے اپنے آرٹ کی طرف اور یہ میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں میں اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو سپورٹس کی ہیں یا کلچرل ایکٹیوٹیز ہیں ریٹری ایکٹیوٹیز ہیں ان کی طرف تھوڑا سا اتنا سیریس اٹیٹیٹوٹ نہیں ہے جتنا میرے خیال میں ہونا چاہیے جی تو یہی کمی ہے اس کے وجہ سے وہ ان لوگوں کو وہ ریزرٹس نہیں ملتے جو ساعتے ہوئے ہیں کہ لکھیں جیسے ہوتا ہے کہ آدمی کو ہوتے اب پسند کیا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا ہی ہے مطلب ان کا ریگنیشن ہو رہا ہے تو اس کے لیے جتنی محنت میں توقع کرتا ہوں کرنا چاہیے جتنی محنت کرتے نہیں ریزرٹس وہ نکلتے نہیں تو پھر ظاہر ہے تھوڑا سا جسارٹن بھی ہوتے ہیں تھوڑا فرسٹریٹڈ جو ہوتے ہیں اور جو بہت مضبوط نہیں وہ چھوڑ دیتے یہ ریزرٹ اس لیے کہ اس میں سٹرگل کرنا مطلب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ریگنیشن مطلب عدد وغیرہ میں کسی بھی مطلب جو اپنی ٹرڈیشن ہو جس میں مطلب یہ ہمارے وہاں اتنا بڑا سرمایہ ہے اردو شہری کا کہ اس میں کوئی اپنے جگہ بنا لینا بڑا کوئی آسان کام نہیں ہے جب تک کہ آپ منوار نہ لے لوگوں سے تو اس کے لئے محنت کرنے پڑتی ہے لکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ لکھنا پڑتا ہے اب اتنا نہیں کرتے لوگ میرا اپنا یہ اپنے پریشن ہے ایسے ظاہر ہے کہ میں وایوس نہیں ہوں اچھا لکھتے ہیں جو لکھتے ہیں چلنے سے پہلے اگر آپ کو احتراز نہ ہو تو آپ اپنے تازہ اشار اپنے سننے والوں کو تک پہنچائیں گے میں ایک غزل سنا دیتا ہوں یہ ملے نئے کلیکشن میں ہے جی ارشاد دل میں توفان ہے اور آنکھوں میں تغیانی ہے دل میں توفان ہے اور آنکھوں میں تغیانی ہے زندگی ہم نے مگر ہار نہیں مانی ہے واہ دل میں توفان ہے اور آنکھوں میں تغیانی ہے زندگی ہم نے مگر ہار نہیں مانی ہے غمزدہ وہ بھی ہیں دشوار ہے مرنا جن کو غمزدہ وہ بھی ہیں دشوار ہے مرنا جن کو وہ بھی شاقی ہیں جنہیں جینے کی آسانی ہے کیا بات وہ بھی شاقی ہیں جنہیں جینے کی آسانی ہے دور تک ریت کا تپتا ہوا سہرا تھا جہاں دور تک ریت کا تپتا ہوا سہرہ تھا جہاں پیاس کا کس کی کرشمہ ہے وہاں پانی ہے جس تجو تیرے علاوہ بھی کسی کی ہے ہمیں جس تجو تیرے علاوہ بھی کسی کی ہے ہمیں جیسے دنیا میں کہیں کوئی زیرہ سانی ہے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں سبھی آخر میں حاصل سہرے جہاں کچھ نہیں حیرانی ہے کیا بات ہے؟ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں سبھی آخر میں حاصل سہرے جہاں کچھ نہیں حیرانی ہے زندگی ہم نے مگر ہار نہیں مانی آخری شہر سے دھوکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسیمسٹک ہے لیکن وہ پیسیمسٹک نہیں حیرانی ہی تو اصلی زندگی ہے بہت اچھا لگا شہریائر صاحب ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ہمارے سٹوڈیو آئے مجھے اس سے زیادہ اچھا لگا اس لیے بھی اچھا لگا کہ میں بہت سے باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مجھے پسند کرتے ہیں یا جن کے پسند کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں ان تک آپ کے ذریعے سے مجھے پہنچنے کا موقع ملے گا اور میرے بارے میں بہت سی غلط مہمیاں یا بدگمانیاں جو ہیں لوگوں کی دور ہو جائیں گی اور میں آج کس طرح سوچ رہا ہوں یہ بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ شہریائر صاحب آپی کا شیر ہے کہ وقت کو کیوں بھلا برا کہیے تجھ کو ہونا ہی تھا جدہ ہم سے وقت کو بھلا برا نہیں کہہ سکتے ہم پروگرام کو بھی ختم ہونا تھا اور آپ کو بھی ہم سے رخصت ہونا ہی تھا بہت بہت شکریہ آپ ویوید بھارتی کی سٹوڈیو میں یہ شیر میں پڑھتا ہو جاؤں گا آپ لوگوں سے مل کر یا جو سننے والے ہیں ارشاد تم سے ملتے نہ ہم تو لگتا ہے تم سے ملتے نہ ہم تو لگتا ہے زندگی میں بڑی کمی رہتی کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ زندگی جب ہی ترہی بزم میں لاتی ہے ہمیں زندگی جب ہی ترہی بزم میں لاتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں شرک پھولوں سے مہک اٹھتے ہیں دن کی راہیں سرک پھولوں سے مہک اٹھتے ہیں دن کی راہیں دن ڈھلے یوں تیری آواز بھولاتی ہے ہمیں دن ڈھلے یوں تیری آواز بھولاتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں یاد تیری کبھی دس تک کبھی سرگوشی سے یاد تیری کبھی دس تک کبھی سرگوشی سے رات کے پچھلے پہل روز جگہتی ہے ہمیں رات کے پچھلے پہل روز جگہتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں ہر ملاقات کا انجام جدا یہ کیوں ہے ہر ملاقات کا انجام جدا یہ کیوں ہے اب تو ہر بات یہی بات ستاتی ہے ہمیں یہ زمین چانگ سے بہتر نظر آتی ہے ہمیں زندگی تب ہی تیری بر ہمیں لاتی ہے ہمیں جانے مانے شائر شہریار سے یونس خان کی باتجت کا یہ تھا دوسرا اور انتیم بھاگ تتنی کی سہیوگ شہشانک کاڑ درے سمپادن یونس خان ویوید بھارتی کی اور سے پرستط کرتا شکنتلا پندت اب دیجے اجازت نمسکار آج کے مہمان